اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوگے آج کی بہت بری نیوز جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے میرے چینل کو سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاں کہ میں آپ کے ساتھ اور بھی رفان حان کے مطلقی اور بھی لیٹس ویڈیو شیئر کرتا رہوں جو ہے دوہزار اٹھارہ میں ان کو کینسر کی تشخیص ہو گئی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ مطلب یہ اپنا علاج بھی کرواتے رہے لیکن آج جو ہے آج کے دن ان کو جو ہے ناچانک جو ہے نا اس دنیا سے جانا پڑ گیا اور بہت سے مطلب ہے نیچے لوگوں کی اور ادھکاروں کی ٹویٹس بھی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ان کی جو موت ہوئی وہ کینسر کی وجہ سے ہوئی ہے یہ دیکھیں دیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں گا انسر کی تشخیص ہوئی تھی جس کے علاج کے لیے وہ لندن چلے گئے تھے وہاں سے وہ اس موزی مرز کو شکست دیکھ کر لوٹے اور واپس آ کر اپنی فیلم امریزی میڈیم کی شیوٹنگ مکمل کروائی مطلب یہ اپنے علاج کے لیے چلے گئے تھے لندن پھر وہاں پہ انہوں نے صحیح مکمل علاج کروایا پھر دوبارے واپس آئے پھر انگریزی میڈیم کی شیوٹنگ کروائی اور پھر مطلب ہے پوری انہیں مکمل انہوں کی تین روز قبل ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا جس میں وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے شرکت نہیں کہا سکے کہ وہ اپنی والدہ کی جنازے میں بھی شرکت نہیں کہا سکے بعد ازاں ان کی اپنی بھی تبیعت خراب ہوئی اور ایک رات آئی سی او میں گزارنے کے بعد وہ داغ مفارت دے والی ووڈ فنکار ان کی موت پر انتہا سوگوار ہے امیتہ بچن نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے ان کی الہانہ سے تازیت اور کہا کہ ارفان خان کی موت بارتی سینما کے لئے ناقابل طرف نقصان ہے مطلب یہ سارے ارفان is new most disturbing and sad news یہ ساری جو ہیں نیوز ہیں یہ آریا امیتہ بچن اور امیتہ بچن اور یہ ساری نیوز ٹویٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ دیکھ لیں اروندن کجریوال جو ہیں سارے بڑے بڑے یہ جو ہیں عزمی شمانہ انپا بخیر سنجے گپتا اکشے کمار کاجل سونم پریانکا روینہ جونی لیور دیش تشموک عمران آشمی اندیا مرزا اور بہت سارے ان کے مطلب ان کی آئی ہیں کہ مطلب ان کو بہت زیادہ افسوس ہوا دکھ ہوا تو انہوں نے اپنے یہ ٹویٹ شیئر کی ہے آپسو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے اگر آپ کے ساتھ میں لیٹس ویڈیو شیئر کرتا ہوں گا عرفان خان کی اور آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ سب دعا کریں اتنا مطلب پیارا منت ہے رمضان کا مہینہ ہے اور مطلب ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی مدلعیں آسان فرمائے آمین خدا حافظ